بیٹا رحمان رحیم میں ہوں ڈاکٹر خان پریفیسر آف لیکس کیریر کانسلر گائیڈ لائف کوچ ماسٹر ٹرینر اکڈائمک اینڈ ایڈمیسٹریشن اس ویڈیو میں ہم بڑے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جس کو انوان ہے گوست پارٹیکل اور اس کو نیوٹرینو ہائیپ آٹسز بھی کہتے ہیں بیسیکلی یہ آپ کے سلیبس میں نیوکلسز کے بیٹا دکے والے چپٹر بھی شامل ہے ایکٹر اس کی وجہ جو بنی وہ یہ بنی کہ جب بیٹا دکے ہوتا ہے تو اس میں عام طور پر نیوکلسز جو ہے اس میں نیوٹران اور پروٹران دوسرے میں کنوٹ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بیٹا پلاس پر بیٹا منس دکے ہوتا ہے تو جب یہ ریکشن ان کو دیکھا گیا کہ جب نیوٹران پروٹران میں کنوٹ ہوتا ہے تو وہاں بیٹا منس دکے ہوتا ہے اور کنسیکونٹلی جب پروٹران نیوٹران میں کنوٹ ہوتا ہے تو وہاں بیٹا اپڈا سے دکے ہوتا ہے تو یہ بیسیکلی ٹو بارڈی ڈکے ہے جب اس ٹو بارڈی ڈکے کو دکھا گیا تو ہمارا سور یہ ہے کہ صرف وہی ریکشن ممکن ہے جس میں سارے لاز جو ہیں تو جب اس کو دکھا گیا تو اس میں تین لاز جو تھے دو بیسیکلی لاز تھے اور ایک سمٹری تھی وہ وائلٹ ہو گئے جس میں جب اس کا انرجی سپیکٹرم منایا گیا تو جیسے الفا اور گیمہ جو ہے ان کا انرجی سپیکٹرم ڈسکریٹ تھے کیونکہ ان کی نیچر پارٹیکل تھی تو بیٹا کی نیچر بھی پارٹیکل تھی اس کا سپیکٹرم بھی ڈسکریٹ ہونا چاہیے تھا اس کا سپیکٹرم جو ہے وہ کانٹیو سے نکل آیا تو اس طریقے سے وہ وائلٹ ہو گیا اس کے بعد جب سپین کو دکھا گیا تو وہ وائلٹ ہو گیا اس کی وضاحت دوسری ویڈیو میں کروں گا جب آپ کے کمنٹس آئیں گے ان کے جواب میں میں وضاحت کروں گا کیونکہ یہاں ٹائم کام ہے اور تیسری بات جو تھی میں نے وہ نے جب ایکسپیرمنٹ کیا اس میں پیرٹی پہ تو پیرٹی بھی کنزرن نہیں ہوئی اور بڑا مشہور ایکسپیرمنٹ ہے بڑا امپورٹنٹ کوسٹن بھی ہے کسامنیشن پانٹر بھی اسے تو اس طریقے سے یہ میرے سمیٹری جو ہے وہ بھی وائلٹ ہو گئی تو اب یہ بہت بڑا ایشو ہو گیا کہ بیٹا ڈکیر جو ہے وہ تو ہو رہا ہے نیکلس میں اور یہ بہت بڑی چھوڑی ہے چھوڑی ہے بیٹا ڈکیر لیکن یہ لاو آل ایڈ ہو رہا ہے تو یہ کیسے ہو رہی ہے اس کا جواب دینے کے لیے پھر پولی جو ہے نائنٹین تھارٹی میں اس نے کلایا آئیڈیا دیا کہ یہ بیسیکلی بیٹا ڈکیر جو ہے کہ ٹو بڈی ڈکیر نہیں ہے ٹری بڈی ڈکیر ہے اور تیسرا بڈی جو ہے وہ نیوٹرینو ہے اور انٹی نیوٹرینو پیر ہے تو وہ جو انرجی کا مسئلہ تھا وہ انرجی کیریئر تھا اس کی جو خصوصیت بیان کی جب اس کو انکیشن میں فٹ کیا گیا تو تینوں لاو جو آل ایڈ ہو رہے تھے وہ تینوں سیٹ ہو گئے اور لکی لیے نظریہ جو ہے وہ بڑا کام جاب رہا اس لیے اس کا نام اس نے پہلے اس نے اس کو نیوٹرین کہا لیکن جب وہ نیوٹرین ڈسکور ہو گیا پھر اس کا نام اس نے رکھا نیوٹرل جو ہے نیوٹرل ون جس کو نیوٹرل کا نام دیا اور اس وقت یہ خیال تھا کہ میٹر سے بالکل انٹریکٹ نہیں کرتی لیکن یہ خیال بعد میں صحیح ثابت نہیں ہوا اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوٹرل پیم یہ دیکھتے ہیں کہ نیوٹرنل جو ہیں یہ آتی کہاں سے ہیں ان کے مین سورسز جو ہیں وہ سن ہے سولر آسیلیشنز ہیں کاسمک ریز ہیں اس کے علاوہ نیکلو ریکٹر سے آتی ہیں ہوجوز مقدار میں اور بڑے ساب سے بڑی بات جب بگ بینک جو ہے کائنات جو نے جنم لیا تو وہاں سے یہ فائی ونڈا نیوٹرن پر سینٹی میٹر کیو فضاء میں پھر رہی ہیں اور یہ ہمارے باڈی سے بھی گزر رہی ہیں لاکھوں کے حساب سے ہماری خوشنسی بھی ہے کہ یہ سٹرونگل انٹریکٹ نہیں کرتی ورنہ ہمارا جسم جو ہے یہ بسم ہو چکا ہوتا اور کائنات میں کوئی بھی چیز جو ہے اس کا وجود ممکن نہ رہتا اب جو میں نے بات کی تھی کہ کہتے ہیں یہ چارج مسلس پارٹیکل ہوتے ہیں کہ مسلس نہیں ہوتی یہ آئیڈیا بعد میں غلط حبت ہوا کیونکہ یہ آگے سرائی دائیگس میں میں دکھاؤں گا یہ میٹر سے انٹریکٹ کرتی ہیں اور اس انٹریکشن کے وجہ سے جو ہے وہ جو میں نے ہگز بوزان کے بات کی تھی یہ مسلس جنریٹ کرتی ہیں اور آگے پھر پتا چلا ہے کہ الیکٹران نہیں ہے دو اس کے ساتھ اور بھی ہیں ایک جو ہے میو ہے میو میزان ہے اس کے علاوہ تیسرا جو ہے وہ آٹاو میزان ہے اس طریقے سے ان کی اپنی نیوٹرینوں بھی ہیں اور انٹی نیوٹرینوں بھی ہیں بیسیکلی چھے نیوٹرینوں لیپٹران کی بنتی ہیں تین نیوٹرینوں اور تین انٹی نیوٹرینوں تو اس کو جب یہ انٹریکٹ کرتی ہیں تو یہ فضاء ہے ایک فیلڈ جو ہے اس میں یہ اسیلیشن پیدا کر دیتی ہیں اور یہ دیورٹ کنگ کی سٹڈی تھی اس نے یہ ثابت کیا اس نے بعد میں دیکھا ایک سلائیڈ میں آئے گا بھی یہ ریکشن شو کرتی ہیں کہ جو الیکٹران کی نیوٹرین ہوتی ہے وہ سب سے ہلکی ہوتی ہے اس کے بعد بیون کی اس سے وزنی ہوتی ہے اور جو ٹاؤو والی ہے وہ اس سے زیادہ وزنی ہوتی ہے اب کچھ سلائیڈیں میں اسے سامنے گزارتا ہوں این ممکن اس میں کسی چیز کی وضاحت کی آئے یہ ذہا ریکشن وغیرہ کیسے ممکن ہوئے کیسے یہ لا وضاحت ہوئے وہ میں نے وضاحت کر دی یہ وہ نرجی گراف ہے جو ڈسکیٹ کی بجائے کانٹریس آ گیا تو اس کا وہ نیوٹرینوں کا ہم نے فٹ کیا یہ آئیڈیا ٹھیک ثابت ہو گیا یہ بیٹرڈ کے کیسے دیکٹ ہوا ہے یہ ایکسپاریمنٹ آرینجمنٹ آپ کے سامنے آ رہی ہے تو اس میں انہوں نے سٹیل کیوں رکھا تھا اور آگے دیکٹر کیا ہوا یہ دیکھیں پروٹان جو ہے اس کو نیوٹرین میں کر رہا ہے اور نیوٹرینوں میں کر رہا کرنے کے بعد نیوٹرینوں دو آئی ہیں نیوٹرینوں اور انٹینیوٹرینوں جو ہے یہ میو والی نیوٹرینوں آئی ہے اور الیکٹران آولی نیوٹرینوں آئی ہے بعد میں آگے اس نے سٹیل کیوں رکھا گیا بیسیکلی یہ نیوٹرینوں جو ہے یہ ڈیٹیکٹیبل ان کی پروپٹی ایسی ہیں کہ آسانی سے تیکٹ نہیں ہوتی تو انہوں نے اس کے بچائیدیا ہی استعمال کیا جب الیکٹران اور پالٹران یعنی بیٹا مائنس اور بیٹا پلاس دیکھے ہوتے ہیں تو یہ آپ سے ملکہ انیوٹرینوں کر جاتے ہیں نیوٹرینوں انٹینیوٹرینوں جو ہے وہ بھی انیوٹرینوں کر جاتی ہیں تو اس سے ٹو گیماز نکلتے ہیں اور ٹو گیماز کو کوئنسیڈنٹ سے جو اٹیکٹ کیا جاتا ہے اس طرح سے انٹریکٹ لی جو ہے یہ نیوٹرینوں اٹیکٹ ہو جاتی ہیں یہ انہوں نے اس طریقے سے استعمال کیا ان کا اورجن کیا میں نے آپ کو بتا دیا کاسپک ریز ہیں اٹامک نیوٹرین ویڈک انٹریکشنز ہیں بیگ بینک سے آئی ہیں تو یہ وہ میرر سمیٹری جو ہے والیٹ ہوئی ہے جس کی میں نے بات کی تھی اور یہ کہاں سے آ رہی ہیں سان سے آ رہی ہیں دیکھیں وائیبریشن پیدا کر رہی ہیں خضا میں نیوٹرینوں کیسے میں احساس کرتی ہیں یہ دیکھیں یہاں اگر پیچھے اگر نیوٹرینوں یہاں سے گزری ہے اور گزرنے کے بعد جو ہے وہ اس نے اس کو متاثر کیا ہے اسی طریقے سے یہ ایک فیلڈ تھا تو اس کو جو متاثر کرتی ہیں اور میس گین کرتی ہیں تو یہ آئیڈیا غلط ثابت ہوا کہ ان کی میس نہیں ہوتی لیکن یہ ڈپین کرتا ہے کس قسم کی انٹریکشن شو کرتی ہیں اس قسم کی میس ہوتی ہے تو یہ نیوٹرینوں انڈ پر جو نیو آر رکھا ہو میں نے تو یہ اس طریقے سے جو فیلڈ سے گزرتی ہیں تو وہاں سے ریکشن جو رسپانس شو کرتی ہیں اس وجہ سے یہ میس گین کر لیتی ہیں اور یہ دکھایا گیا ہے کہ کس کی میس جاز ہے کس کی کم ہے تو یہ بیسیکلی نیوٹرینوں جو ہے الیکٹرون کی اور میون کی دکھائی گئی ہے تو یہ اس کے بارے میں تو میں نے جو نیوٹرینوں آئی پاستر سا باتیں کر دی ہیں لیکن سٹارڈ میں جو میں نے بات کی تھی اس کو گوست پارٹیکل کیوں کہتے ہیں اس کی وضاحت ابھی رہتی ہے اس کی وضاحت یہ ہے کہ گوست کہتے ہیں جن بوتوں کو یا چڑیلوں کو تو بیسیکلی ان کے بارے میں بھی یہ خیال ہے وہ کسی جیس سے انٹریکٹ ہی کرتی ہیں لیکن یہ خیال غلط ہے وہ فضاء میں پھرتی رہتی ہیں انٹریکٹ بھی کرتی ہیں آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ فلان کی بندہ جو ہے اس کے جنی غلط ہے لیکن حالات کے مطابقی انٹریکٹ کرتی ہیں اور ماس بھی گین کرتی ہیں تو وہ جو ہوتے ہیں وہ مفضاء میں ملکل ایسے پھرتے ہیں جیسے نیوٹرنوں پھر رہی ہیں اور اچھے بندوں کو وقام متاثر کرتے ہیں جو کہ نیک لوگ ان کے اقریب اس لیے نہیں آتے کہ ان کا اللہ والا فیل بڑا سٹرانگ ہوتا ہے اور وہ فیل جو ہے ان کو آپس میں انٹریکٹ نہیں کرنا دیتا تبکہ گناہگار لوگ ان کو زیادہ متاثر کرتے ہیں اور لکی لی نیوٹرنوں یہ بھی تین قسم کی ہیں لٹریچر میں میں نے جو پڑا ہے جینروں چلے دیں ان کی بھی تینوں قسمیں ہوتی ہیں یہ نیک بھی ہوتے ہیں بد بھی ہوتے ہیں اترینے بھی لوگ ہوتے ہیں اسی طریقے سے نیوٹرنوں بھی تین قسم کی ہیں تو سمیٹری کے بنیاد پہ اس کو گوز پارٹیکل کا نام دیا گیا ہے میں نے یہ گوز پارٹیکل اور نیوٹرنوں کے بارے میں کافی سارے باتیں بڑے آسان لفظوں میں کر دی ہیں آپ کے لئے اس میں کوئی کوئی انفرمیشن ضرور ہوگی مجھے آپ کے کومنٹس کا اس کو لائک بھی کریں سبسکرائب بھی کریں انتظار رہے گا اللہ آپ